بزرگانِ محطرم اور برادرانِ عزیز اللہ جلدہ لہو کا جتنا شکر ادا کی اجائے کم ہے کہ اس نے اپنے سضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزے رکھنے کی اور ترابی وغیرہ کی توقیق عطا فرمائیں میں نے رمضان سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ اصحاب ایمان کے لئے تاکی اور سفائی کا مہینہ ہے جس میں اللہ دلالہ کی طرف سے ایمان والوں کی روحانی اوورخالنگ کی جاتی ہے سال کے گیارہ مہینوں میں ہمارے دلوں پر ہماری روحوں پر جو میل کچیل تاری ہو جاتا ہے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لئے مقرر فرمایا کہ اس میل کچیل کو ساپ کر دیا گیا چنانچہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں شیطان کو مقید کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ بندے اپنے میل کچیل کو ساپ کر سکے اور اثر نو پاک ساپ اور دھلے اور اجلے ہو کر آئندہ زندگی کے لئے تیار ہو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کے بعد اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں عید الفطر ادا فرمایا اور حدیث میں آتا ہے آپ میں حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِسَّائِمِ فَرْحَتَان فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَتٌ عِنْدَ لِقَائِ وَغْبِّ کہ روزہ دار کے لیے دو فرہتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی فرہتیں خوشیاں روزہ دار کے لیے رکھیں ایک فرہت اور خوشی اس کے افتار کے وقت میں ہے اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ یہ روزہ دار اپنے فرورددار سے جا کر ملے گا اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائے لیکن اس دنیا کے اندر تھوڑا سا اس کا مظاہرات تھوڑی سی جھلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی فرمایا کہ وہ فرحت ہے جو فتر کے وقت میں حاصل ہوتی ہے افتار کے وقت میں آتی ہے اب اس کی دو مطلب ہیں جو علماء کرام میں بیان کئے ہیں ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہر روز رمضان کے اندر ہر روز جب بندہ افتار کرتا ہے تو افتار کے وقت اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے سارے سال کھانے میں اور پینے میں اتنا لٹھ نہیں آتا ہوگا جتنا رمضان کے اندر افتار کے وقت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے آپ ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے کہ سارے سال کسی چیز کے کھانے میں تمضان نہیں آتا پانی پینے میں شربت پینے میں تلوک نہیں آتا جتنا کہ افتار کے وقت میں آتا ہے تو وہ فرحت مراد ہے کہ ہر روزدار کو ہر روز افتار کے وقت میں نصیب ہوتی ہے اور دوسرے بات حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں اس فرحت سے مراد ہے رمضان کا پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب بندہ اکتار کرتا ہے اور ادل فطر مناتا ہے تو ادل فطر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرحات کے عطا فرماتے ہیں وہ مراد ہے کہ سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں روزے سے رہ کر اور اس کی بندگی کر کے عبادتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشی اور مسررت عطا فرماتے ہیں عید کے دن میں تو وہ مراد ہے کہ یہ دنیا کے اندر ایک جھلک کچھ فرحت کی جو آخرت میں نصیب ہوگی عید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی ایک عجیب اسلام کا نرالہ انداز ہے کہ سارے سال میں صرف دو عید مقرر کی گئی ہیں اور دنیا کے مذاہب اور ملتوں میں ہر سال کے اندر بہت سارے تہوار بنایا جاتے ہیں عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں اور یہودیوں کے الگ ہیں اور ہندووں کے الگ ہیں مختلف مذاہبوں کے مختلف تہوار ہیں اور بہت سارے تہوار ہیں اسلام میں دو تہوار مقرر فرمائے گئے ہیں پھر ایک عید الفطر اور ایک عید الاغع اور ان تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالہ ہیں آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کے تہواروں پر اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ تہوار مناتے ہیں اپنے کسی ماضی کے کسی اہم واقعے کی یادگار میں مثل عیسائی تہوار بناتے ہیں کرسماس کا اتوار سے وہ بھی ابھی چند دنوں پہلے گزرا ہے اور وہ تہوار کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے پچیس دسمبر کو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے حالانکہ تاریخ اعتوار سے یہ بات ثابت نہیں تاریخ اعتوار سے یہ درست نہیں لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشیب لائے تھے تو اس واقعے کی یاد میں آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسیمس کا دن تہوار بنا لیا یہودی جو ہیں جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون سے نجات ملی فیرعون کا رشتر غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سے آزاد ہو کر چلے گئے اس دن کی یاد میں اپنے تہوار بناتے ہیں یہودی لوگ ہندووں کیاں دیکھ لیجئے جتنے تہوار ہیں وہ کسی نے کسی ماضی کے واقعے میں اس دن یہ ہوا تھا اس دن یہ ہوا تھا تو ماضی کے واقعات کی یاد میں تہوار بنایا جاتے ہیں اسلام نے جو تہوار مقرر فرمائے اید الفطر اید العذاب اس کو دیکھو تو اس میں چاہا ہوا واقعہ ہوا تھا کول پرانا واقعہ ماضی کا کوئی واقعہ اس دن سے واوستہ نہیں یا یکم شوال کو کوئی خاص تاریخی واقعہ پیش آیا ہو جس کی یاد میں اید الفطر بنائی جا رہی ہو ایسا نہیں ہے دس دلہجہ کو اید العذاب بنائی جاتی ہے تو دس دلہجہ کو کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں آئے نہ حضور اردس نبی کریم سنوالد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو جو دل فطر یا اید العذاب قرار دیا نہ حضور اردس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرمہ سے حجرت کرنے کو کے واقعے کو اید کا دن قرار دیا نہ حضور اردس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو کوئی عید کا دن قرار دیا یا اہد کے میدان میں یا عذاب میں جتنے جگہزوات ہوئے یا جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مقابل بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان پہلی بار گونجی اس روز کو بھی کوئی عید کا دن قرار نہیں دیا حالانکہ اسلام کی تاریخ اور خاص طور سے نبی کریم سرور دعال عبدالعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے لیکن ان میں سے کسی واقعہ کو عید کا دن قرار نہیں دیا اور اگر تلاش کرو تو یا کم شفاہ کو یا دس دل ہیچہ کو ان واقعات میں سے کوئی واقعہ خاص نظر نہیں آئے گا جن دنوں کو تہوار بنایا جن دنوں کو عید کے لئے مقنر فرمایا وہ یہ کہ ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا اس کے بجائے ایک ایسے واقعے تو عید بنانے کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتا ہے ایسا خوشی کا واقعہ جو ہر سال مسلمانوں کے سامنے آتا ہے اس کی خوشی میں عید بنائی جاتی ہے وہ کیا ہے جو دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعے پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی بھی عظیم عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں یہ جنفتہ رکھا ہے یہ جنفتہ رکھی ہے رمضان بزرنے کے بعد کہ میرے بندے سارے مہینے میری عبادت میں مشغول رہے سارے مہینے انہوں نے کھانا چھوڑے رکھا پینہ چھوڑے رکھا نفتہ نے کھائشات میں چھوڑے رکھا میری خاطر اور عبادت میں مصروف رہے تو آئیے مہینہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارا اس کی خوشی میں اس کے انعام میں یہ عید الفطر مقرر فرمائیں اور عید العظہ اس موقع پر مقرر فرمائیں جب مسلمان دوسری ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں یعنی حج کی تکمیل آپ کو بتایا کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے مقوف عرفات وہ نو ذلہجہ کو عمل میں آتا ہے نو ذلہجہ کی تاریخ میں تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں اس عبادت کی تکمیل کے اگلے دن دس گرہجہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عید کرا دے دیا تو سبق یہ دے دیا سبق یہ دے دیا کہ ماضی کے راقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے تمہارے لیے وہ عید کی بنیاد نہیں کیونکہ وہ تمہارے آباؤ اجداد نے کیے تھے بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگ مگا رہی ہے اور تمہیں اس پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے جو ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے بڑے قادم میں انجام دیئے تھے لیکن تمہارے لیے تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضروری ہے تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضروری ہے کوئی شخص صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا آخرت کے اندر کہ میرے آباؤ اجداد نے اتنے بڑے قادم میں انجام دیئے تھے ہر ایک آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا وہ اقبال نے کہا کہ تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ تو یہ محض پرانے واقعات پر خوشی بناتے رہنا یہ اصحاب ایمان کو سبق دیا گیا کہ یہ کافی نہیں بلکہ تمہیں خود اپنے عمل کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اگر اچھائی ہے تو خوشی بنا نہیں ہے برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور نظامت کو احضار کرنا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ دن ایسے وقت میں مقرد فرمائے عز الفطر ان میں سے پہلا دن ہے کہ یہ حدیث میں اس کو جائزہ بھی قرار دیا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے سارے مہینے کی عبادتوں کا انعام ہے یہ یہ دن اور انعام بھی کیسا عظیم الشان کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں باہا بھی ملائکتہ اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے ان کو دکھا کر اللہ تعالی فخر فرماتے ہیں فخر فرشتوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ وہی فرشتیں ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے پوچھ رہے تھے اللہ تعالی سے کہ اللہ آت اس مٹی کے پدلے کو پیدا کر رہے ہیں تو ایسے اس شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا جو خوریزیاں کرے گا جو دوسرے کے گلے کاٹے گا اتجالو پیہ من یسیدو پیہ ویسی کردما کیونکہ ان کو تدربہ یہ ہو چکا تھا کہ انسان سے پہلے ایک مخلوق اللہ تعالی نے پیدا فرمائی تھی جنات کی مخلوق وہ جو زمین پر آئی تو اس نے آپس میں دنگا فساد کر کے اور ایک جوسے کے ساتھ للایا کر کے سارا باب گزارا تو بلائکہ نے کہا کہ یہ نئی مخلوق آ رہے ہیں یہ بھی ایسی ہوگی یہ بھی ایسی فساد پھیلائے گی تو کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد پھیلائے زمین کے در خورزیاں کرے تو باری تعالی نے جواب میں فرمایا کہ انی آلمو مالا تعلمو میں اس مخلوق کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا جانتا ہوں کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ بے شک مادہ تو اس میں ہم میں نے فساد کو بھی رکھا ہے صلاحیت اس میں فساد پھیلانے کی بھی ہے لیکن ساتھ میں فساد کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جب یہ میرے احکام کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ نہیں رکھا فرشتہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا بھوک اس کو نہیں لگتی پیاس اس کو نہیں لگتی نفسانی جنسی خواہشات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی تو اس واسطے پیدا ہی وہ کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ بس اللہ اللہ کرتا رہے اللہ سے حکم کی تعمیل کرتا رہے لیکن یہ انسان میں ایسا پیدا کرنا ہوں کہ اس کے اندر بھوک بھی ہے اس میں پیاس بھی ہے اس میں جنسی خواہشات بھی ہیں لیکن جب میں کہہ دوں گا کہ نہ کرنا جب میں کہہ دوں گا کہ مت کھانا میں کہہ دوں گا کہ مت پینا تو دیکھو یہ کیسے سارا دن اس طرح گزارتا ہے صبح سے لے کر شام تک سارا دن اس طرح گزارتا ہے کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہے فریض کے اندر تھنڈا پانی موجود ہے کمرے میں کوئی اور دوسرے دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ صرف میرے در سے میری عظمت کے خیال سے میرے حکم کی اطاعت میں یہ اپنے ہوتوں کو خوش کیے ہوگی تو یہ یہ صرف اس مخلوق کے اندر ایسی ہوگی کہ یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے تو آج جب عید کے دن مسلمان عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ انہی فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں یہ ہے میرے بندے اور یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اپنا کام پورا کر لے اس کو کیا صلح ملنا چاہیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری الہا جو مزدور اپنا پورا کام کر لے اس کا صلح یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے اس میں کوئی کمی نہ کی جائے تو باری تعالیٰ افضل فرمائیں گے فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے اور بندیاں ان کے ذمہ میں نے ایک کام لگایا تھا رمضان کے مہینے میں کہ میری خاتل یہ کھانا چھوڑ دیں میری خاتل پینے چھوڑ دیں اپنی خواہشات چھوڑ دیں میں نے یہ فریضہ ان کے ذمہ آئد کیا تھا آج انہوں نے اپنا یہ فریضہ پورا کر لیا اور پورا کرنے کے بعد اس میدان میں جمع ہوئے ہیں میدان عید عید میں اور مجھ سے دعائیں کرنے کے لئے آئے ہیں مجھ سے اپنے مرادیں مانگ رہے ہیں تو باری تعالیٰ اس واقعے پر باری تعالیٰ اپنے رحمت کے جوش میں قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں اپنی علوم مکان کی کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور اتنا ہی نہیں فرمایا کہ لَأُبدِّلَنَّ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا قرآن چھا حدیث میں آتا ہے کہ جب عیدگاہ سے مسلمان روزدار واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بخش چکے ہوتے ہیں کچھ معمولی انعام ہے کہ سارے سارے مجمع کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے روانہ فرما کے اور شاید یہی راز ہو اس حکم میں کہ عید کی نماز کے لیے رسول کریم طرح دعال افتراز میں سنت اس بات کو قرار دیا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں اور بہتر یہ ہے کہ کھلے میدان میں جمع ہو کہ مجمع کثیر ہو جتنا مجمع کثیر ہوگا بڑا مجمع ہوگا تو نہ جانے اس میں کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے مجمع پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ کے رحمت ایسی ہے کہ اگر سے انعام کے مستحق تو کچھ لوگ ہیں چند جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت سے نوازتے ہیں تو مجھ جیسے ناکارہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب یہ چار پانچ کو کروں اور چھتے کو نہ کروں یہ میری رحمت سے بھئی ہے لہذا ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں اس لیے کہاں کہ بڑے سے بڑا مجمع ہو اب کھلے میدان کے اندر جمع ہو تو بھائیے الحمدللہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے یعنی کل جو عید کا دن ہم نے گزارا ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے یہ معمولی واقعہ نہیں یہ زندگی کے اندر انقلاب کا واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ سمع انشاءاللہ سب کی مغبرت فرما دی ہے اللہ کی رحمت سے یہی امیت رکھ دی چاہیے یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ بھئی بات اب تو کی بے شک لیکن یہ کہ حق تو ادا نہ ہو سکا ہمارے روزیں کیسے ہماری نمازیں کیسی ہماری تلاوت کیسی ہمارا ذکر کیسا ہماری تسبیح کیسی نہ اس میں خجو ہے نہ اس میں خجو ہے نہ اس میں آداب ہیں نہ اس میں شرائط ہیں تو وہ اس پر کیا امید باندے کہ ان اعمال کے سلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغبرت فرما دی ہوگی کیا امید باندے ان اعمال تو خوب یاد رکھو کہ اپنے اعمال سے امید تو واقعی چاہ باندے کیونکہ اپنے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شرائعنے شان ہو اپنے اعمال سے کیا امید باندے ہاں ان کے رحمت سے ضرور امید باندے ان کے صدر و کرم سے ضرور امید باندے ہماری نسبت سے یہ اعمال بے شک کھوٹی پونجی ہے ہمارے نسبت سے ہماری کھوٹائیوں کے لحاظ سے یہ اعمال بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں لیکن ان کی رحمت کے لحاظ سے ان کی رحمت جو بہانے طلاعہ کرتی ہے ہمیں امید اپنے اعمال سے نہیں ان کی رحمت سے جب انہیں خود برما دیا کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا یہ حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی تو اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری برائی کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا یعنی یہ اعمال جو تم لے کر آرہے ہیں میرے پاس اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں بہت سی خامیہ ہیں بہت سے مقائد ہیں بہت سے کوتائیاں ہیں لیکن جب تم میری خاطر آئے ہو یہاں پر تو میں ان برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا ان برائیوں کو بھی تمہارے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے طور پر لگو اس واسطے ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے اپنی نسبت سے کیا ہم پیش کریں لیکن اپنے کوتائیوں کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں جب ان کی رحمت کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہر مومن کو یہ امید رکھیں چاہیے کہ اس رمضان میں میری بخبرت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر ہو گئی جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ضرور کیا انہوں نے ہاں یہ جو امید ہے یہ اپنے کسی عمل کے اوپر ناز کی وجہ سے نہیں اپنے عمل کی اچھائی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی رحمت کی وجہ حضرت جنابی بغدابی رحمت اللہ علیہ جو مشہور ولی اللہ گدرے ہیں ان کا بڑا کام کا مقولہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شف جو شف عمل کیے بغیر کوئی عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے کہ میں عمل کا کچھ کروں نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے تو جو شف عمل کیے بغیر ضرور جنت میں جاؤں گا جو اپنے عمل پر بروسہ کر رہا ہے وہ شخص در حقیقت وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے حقیقت کیا ہے کہ عمل کیے بھی جاؤں اور امید اللہ کی رحمت سے باندھو بروسہ آپ اللہ کی رحمت پر کرو اپنے عمل پر نہیں کیونکہ عمل یہ کرنا سے بغیر عمل کیے امید باننا اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری رحمت متوجہ اس شخص پر ہوتی ہے جو کچھ عمل کرتا ہے رحمت اسی پر متوجہ ہوتی ہے اگر عمل کرتا ہی نہیں غفلت میں وقت گزار رہا ہے تو پھر جہاں اللہ تعالیٰ قفر الرحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے تو اگر عمل کوئی نہیں کر رہا اور پھر امید باندھے اللہ تعالیٰ سے وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو افاقیقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا ہے ہاں جب عمل کیا قدم بڑھایا لیکن عمل میں نقص رہ گئے کوٹاہیاں رہ گئیں خرابیاں رہ گئیں تو کیونکہ اللہ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا تھا تو اس وقت کے اللہ تعالیٰ کو رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوٹائیوں کو درگزر فرما کر اس کو حسنات سے بدل دیتے ہیں یاد عمل کرتے بھی رہو اور بروسہ بھی عمل پر نہ کرو بروسہ اللہ کی رحمت فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں جنہ دے بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اب بڑے کام کی بات پر تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ بے شک اپنی نشوش سے دیکھیں تو نہ روزے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہ تراویہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہ تراویہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق لیکن جب ان کی رحمت پر نظر کریں تو ان کا فرمانہ یہ ہے کہ تمہاری برائیوں کو بھی اچھا ہی سے بدل دوں گا لہذا امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا اور ہماری مغفرت فرمانی عید کے دن مغفرت ہو گئی انشاءاللہ البتہ مغفرت کے چاہ مانا مغفرت کے مانا یہ کہ جو میل کچیل تھا اللہ تعالیٰ نے دھوکے سامن کر دیا اب تمہیں کورا کپڑا ہو ایک اجلا دھلا ہوا سامن ستھرا کپڑا ہو اب اس سامن ستھرے کپڑے کی حفاظت کرو اس دھلے ہوئے کپڑے کی حفاظت کرو جتنا کپڑا اجلا اور دھلا ہوا اور سامن ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر دبا لگا ہوا برا لگے گا میلہ کچیلہ کپڑا ہے اگر اس پر دبے لگ رہے پہلے دس لگے ہوئے تو جارون لگ دیا باروہ لگ دیا کچھ زیادہ پروا نہیں ہوتی لیکن آج نیا کپڑا پہن کے آئے اور سامن ستھرا دھلا ہوا بے اے بے دام اس پر اب جب زیادہ سبھی دبا لگے گا تو کیا ہوا یہ دبا بہت برا لگا لہذا جب اللہ تعالیٰ نے دھوکر اجلا کر کے سامن کر دیا ہمیں آپ کو تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کر دیں اب اس پر گناہ کا دھبا نہ لگے اب اس پر معاشیت کا داغ نہ لگے اس کو اور اس فکر پہ نہ رہو کہ پھر لگیں گے داغ تو اگلے رمضان میں پھر دل جائیں گے کسے پتا کہ اگلے رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو کسے پتا کہ آئندہ توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے لہذا یہ دھبا لگانے سے اپنے پر ہزمان اور یہی معنی ہے اس آیت کے جو میں نے شروع میں پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے عید کا ہی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ دن ایسے مقرر کیا ہے کہ جس میں مسلمان رمضان کے روزوں کی جنتی پوری کریں اللہ کی تکبیر کہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تو شکر گزار بننے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا اب اس کا شکر یہ ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کو گناہوں سے ماتیتوں سے نافرمانیوں سے بچانے کی فکر کرو تو آج کا دن ہمارے لئے اور آپ کے لئے الحمدللہ خوشی کا دن بھی ہے فرحت کا دن بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے مغمورت کی امید رکھنے کا بھی دن ہے لیکن ساتھ ساتھ اس احتیاط کا بھی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اپنے آئندہ زندگی کو سانس سترہ بنانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سرز و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائے اور اپنے زندگی کو گناہوں سے ماتیتوں سے نافرمانیوں